اور پترس بھار سین میں بیٹھا تھا کہ ایک لونڈی نے اس کے پاس آ کر کہا تو بھی یسو گلیلی کے ساتھ تھا اس نے سب کے سامنے یہ کہہ کر انکار کیا کہ میں نہیں جانتا کہ تو کیا کہتی ہے اور جب وہ ڈیوڈی میں چلا گیا تو دوسری نے اسے دیکھا اور جو وہاں تھے ان سے کہا یہ بھی یسو ناصری کے ساتھ تھا اس نے قسم کھا کر پھر انکار کیا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا تھوڑی دیر کے بعد جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے پترس کے پاس آ کر کہا بے شک تو بھی ان میں سے ہے کیونکہ تیری بولی سے بھی ظاہر ہوتا ہے اس پر وہ علانت کرنے اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا اور فلفور مرگ نے بانگ دی پترس کو یسو کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ مرگ کے بانگ دینے سے پہلے تو تین بار میرا انکار کرے گا اور وہ باہر جا کر زار زار رویا عزیزو پترس پشتایا اور پھر جب اسے خدمت کرنے کا موقع ملا تو وہ بڑی جان فشانی کے ساتھ خدمت کرتا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنی جان تک یسو کے لیے دے دی آپ بھی اس کی طرف سے ملنے والی ذمہ داری کو سچے دل سے پورا نہیں کرتے تو کہیں آپ بھی تو یسو کا انکار نہیں کر رہے پترس کی طوبہ پترس کی طرح توبہ کر کے آپ بھی بحال ہو سکتے ہیں اور خدا من سے بھرکتیں پا سکتے ہیں ب survived جاندی مجھے مجھے ۶